بسم اللہ الرحمن الرحیم اَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ مَا لَهُ مِن دَعْفِ سَلَوَانس اللہم صلی اللہم محمد بن آل محمد پھر بھی آپ کے سامنے ستھائیسوں پارہ سورہ اتور کی اس سورت کا نام اللہ نے اتور رکھا کوئی تور ایک ایسا کمال ہے سبحان اللہ اس سورت کا نام سورہ اتور ہے یا تور ہے تو اے وارے تور اس کی میں نے آٹھ آیات کو تلاوت کیا اس میں خلا کے دو عالم صرف تور کا ذکر نہیں فرما رہا اللہ اللہ ہو کے اس تور کی قسم کھا رہا خدا جانے تور کیسا ہے جس کا قسم کھانے والی خود توہید ہو علم الہی میں یہ لائک قسم ہے تب ہی تو قسم کھائی جا رہا ہے اللہ اس تور کی قسم کھا رہا ہے قسم دیکھیں پورے قرآن میں قسمیں کھائی گئیں کہیں دو کھائی گئیں کہیں تین کھائی گئیں کہیں ایک کہیں تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ قسم کھائی گئی لیکن اس سورت میں چھ مرتبہ قسم کھائی گئی اس کے بعد پھر خالق نے قسم کوئی کھائی ہی نہیں یہ چھے قسمیں جس میں یار کی ہیں ابھی بیس کریں گے یہ تمام قسمیں چھے کی چھے قسمیں اللہ نے آپ خوش ہو جائیں صرف چودہ کے ہر کمال کی قسم جس کی قسم کمال کی اللہ کھائے کمال والے کیسے ہوں سبحان اللہ اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے اور قسم چونکہ شریعت میں آتا ہے شریعت فقہ شریعت میں آتی ہے فقہ کے پانچ اصول ہیں واجب مستحب حرام مکرو مبا مبا وہ ہوتا ہے کرو نہ کرو برابر مبا وہ ہوتا ہے کرو نہ کرو برابر مکرو وہ ہوتا ہے جس کا نہ کرنا بہتر ٹھیک ہے ان قسم کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں مکرو وہ ہوتا ہے جس کا نہ کرنا بہتر ٹیسرا ہے حرام جس کا کرنا حرام اللہ حرام قسم نہیں کھاتا آئے ہی دیکھیں مبا کی بھی نہیں قسم کھاتا مکرو کی بھی قسم نہیں کھاتا حرام کی بھی قسم نہیں کھاتا آپ خوش ہو جائیں مستحب قسم ہوتی ہے مستحب کا تعلق رسول سے ہوتا ہے یہاں قسم کھانے والا رسول نہیں آئے ہی ہے قسم کھانے والی خوز ذاتِ توحید ہے جب اللہ قسم کھا رہا ہے تو پھر یہ قسم کھانا توحید پر واجب ہے خدا جانے جس کی قسم کھانا اللہ پر واجب ہو ان کا ماننا کتنا واجب ہو سمجھائیے اچھا اگر ان کا انکار ہو گیا تو پھر تم انکر ہو ہی گیا اسی وجہ سے قسم کھانا واجب ہے اور اسی قسم کے حوالے سے تھوڑا سمجھ ترجمہ جلدی جلدی کر کے ایک بحث کرنی ہے بحث سمجھیں گے نہ سن یا میں آسان کروں گا اور اس کے بغیر بات سمجھ آتی نہیں اللہ قسم کھا رہا ہے تور کی جاکہ قرآن پاک 27 میں پارے کو جاکہ دیکھ لیں گے یہ بہت بڑی مارکت الارہ صورت ہے اور میں انشاءاللہ اس تور سے بیت مامور کا پڑھنا چاہتا ہوں خدا جانے وہ بیت مامور کیا ہے جو تور والوں کا ہے سمجھ آرہی ہے بھر خوش ہوا سنجھ انشاءاللہ بہت ہی آپ محضوظ ہوں گے بہت ہی خوش ہوں گے خالق ارشاد فرما رہا ہے وَتْتُورِ قسم ہے تور کی چونکہ اس میں چھے قسمیں ہیں قسمیں ہیں اس سب سے زیادہ قسمیں ہیں اور یہ قسمیں فقط اللہ نے کھائی ہی چودہ کیا ہے اور ان چودہ کی قسم و مقا جو محور ہے وہ وَتْتُور ہے خدا جانے تور کتنا جامع ہے ہر کمال اسی تور میں ہے اس لئے خالق نے تور کی قسم کھائی ہے وَتْتُورِ قسم ہے تور کی ہمارے مفسرین نے اس تور کے بارے میں قسم میں لکھا ہے قسم ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے کوہ تور کی ہائی ہائی اللہ کریں وہ سمجھ آ جائیں کوہ کی لفظ ہائی نہیں کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو کوہ کی لفظ ہائی نہیں خامخواسے کوہ کو لگا کے تو انہوں نے فرمایا کوہ تور کی قسم ٹھیک ہے تور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ ہو درخت ہوں پھل ہوں تور وہ پہاڑ ہوتا ہے جبل وہ پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی درخت نہ ہو اس لیے جبل کعبہ کے جبل لگے ہو اے کعبہ میں ٹھیک ہے تور قسم ہے کوہ جیسے انہوں نے کہا کوہ تور کی ابھی بحث کریں دوسری ہے دوسری ہے بل کتاب المستور مستور ہے میم سین توئے وارے ستر سے ستر ستر نہیں ہوتی ستریں ستریں ہائے 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 اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ہائے ہائے قسم ہے مجھے اس کتاب کی جس کی ستریں ہی میں نے مکمل لکھ دی مستور کے معنی لکھی ہوئی ستریں جس کے آگے مستور کے معنی لکھ دی گئیں وہ کتاب جس کی ستریں توہید نے لکھ دی ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے وہ کتاب جس کی ستریں لکھی گئیں اب بیعث کریں گے وہ کتاب کون ہے ٹھیک ہے نا جی آگے ہے فی رکھے منشور انہوں نے کہا پھیلی ہوئی پھیلی ہوئے اور راک میں راک بعض کتابوں میں یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جو بکرے کی آگے کی جو چربی یا جھلی ہوتی ہے نا جھلی اس کو راک کہتی ہے راک ہائے ہائے اس کا مقصد اللہ بکرے کی جھلی کی قسم کہتا ہے آئے ہائے ہائے جس پہ قسم کھانا واجب ہو ان بکرائے بھی لائے کے قسم ہو گیا ہے یعنی ان کی ترجمے کے حوالے سے ایسی جھلی جھلی سمجھتے جو آگے ہوتی ہے چربی ہوتی ہے اس کے اوپر جھلی کی قسم بارال بیس کرتے فی رکھے منشور اس کے بات ہائے وال بیت رکھے منشور ایسی جو ہے آپ سے اللہ فرما رہا ہے مجھے آباد گھر کی قسم خدا جانے وہ کیسا گھر ہے قرآن سے پہلے وہ آباد ہے خوش ہو میرا پتر ہے اسی پہ بیعث کرنی ہے میرا بات خوش ہو انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے علمی صلاحیت کتنی بڑھ جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے بیت معمور معمور مانے آباد آباد گھر کی قسم خدا جانے نہ ابھی زمین ہے نہ آسمان ہے وہ گھر کہاں آباد ہے اس گھر کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا بیت المعمور ایک آباد گھر کی قسم جسے اللہ آباد کہے تو پوری فیملی ہوگی نا خوش ہو بیت کریں گے انشاءالہ بس ساکفل مرفو سب کہتے ہیں چھت کو اور اس چھت کی قسم جو بلندی کے ایسے درجے پہ ہے جس کے آگے بلندی ہائی 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 کوئی ہائی ایسا گھر جس کی چھت اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے چھت بس ساکف کہتے ہیں چھت کو مامور مانے اس آباد گھر کی سمجھانی بھی ہے میرے بھائی پیچھے والے غور سے سماعت فرمائے ابھی بیعث کریں گے آباد گھر کی قسم اور بلند چھت کی قسم بل بحر المسچور جو اُبلتے ہوئے سمندر کی قسم خدا جانے سمندر بھی اُبلتے ہیں یہ کہہ کے آگے جملہ ہے اِنَّا یہاں تک قسمی ختم ہوگئی میرے بھائی ان کو کہتے ہیں مقسم بہی مقسم بہی اللہ جس کی قسم کھاتا ہے یہ قرآن ہے خدا کے لئے میں قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کروں گا دیکھیں اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے جوابِ قسم میں یہ قسمیں ہیں قسم کے لئے جوابِ قسم ہوتا ہے جوابِ قسم کو کہتے ہیں مقسم علیہ یا مقسم لہو کوئی تُوڑی معلوم مقسم علیہ بھی ہے لہو بھی ہے مقسم علیہ جیدہ بیتے ہیں جس کی قسم یا لہو جس کی قسم کھائی گئی ہے مقسم علیہ کیا ہے جوابِ قسم اب جوابِ قسم ہے ان قسموں کا اِنَّا عَزَابَ رَبَّكَ لَوَاقِ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تیرے رب کا عزاب یقیناً واقع ہونے والا ہے ہوئے 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 جہاں اللہ یقینی وقوعِ عزاب فرمائے تو کتنا وقوع یقینی ہوگا عزاب کا اللہ فرما رہا ہے عزاب واقع ہونے والا ہے تیرے رب کا عزاب کسی غیر کا نہیں یہ بھی رب عادل ہے عادل کا عزاب تو ان کے لئے عزاب واجب ہے تو عزاب سے واقع ہوا اِنَّا عَزَابَ رَبَّكَ لَوَاقِ مَا لَهُ مِنْ دَعْفِ یہ دوسرا جواب ہے دو پہلا جواب اِنَّا عَزَابَ رَبَّكَ لَوَاقِ دوسرا ہے مَا لَهُ مِنْ دَعْفِ اس عزاب کو کوئی روکنے والا نہیں دیکھیں دے اللہ کہے کہ کوئی روکنے والا نہیں اللہ سے باڑھ کر کوئی طاقت ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو شدتِ عزاب کی طرح اشارہ کہ وہ عزاب اتنا شدید ہوگا کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا یہ ہے جوابِ قسم دیکھیں اب کسی آیت کا قسم کے حوالے سے ترجمہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے وہ مقسم بھی وہ صحیح مانا کیا گیا ہے یا صحیح نہیں ہوا جوابِ قسم بتائے گا فرمولہ سمجھایا جوابِ قسم یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مقسم بھی جس کی قسم کھائی ایک ہوتا ہے مقسم قسم کھانے والا یہاں قسم کھانے والا اللہ ہے توحید کا لبو لہجا قسم ہے مقسم اللہ جوابِ قسم ہے مقسم بھی اے جوواتورِ وَكِتَابِ مَسْتُورٍ فی رکھِ مَنشورٍ یہ ہیں مقسم بھی جن کا اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے گبرائیں نہیں قسم کھائی ہے مقسم اللہ کیا ہے اِنَّا عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ جب عذابِ رَبْ واقع ہوگا تو پھر مان لیں یہاں تور سے مراد کوئی پہاڑ نہیں ہوگا کوئی منکرین وجود ہوں گے ہائے 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 کوئی برکنین ہوں گے ہائے دری کون ہوں گے منکرین جواب کیوں جن پر عذاب واقع ہوگا وہ منکرین ہوں گے اور کن کے منکرین ہوں گے کوئی وجود ہوں گے جن کے اہدے ہوں گے ایسے اہدے دار ہوں گے اگر ان کو انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا پھر میرا جوابِ قسم سن لو جوابِ قسم میں ہائے دری جوابِ قسم کیا ہوا ان پر عذاب واقع ہوگا اور اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ تور کا ترجمہ پہاڑ ہے پہاڑ پہ عذاب نہیں آتا ہے ہائے ہائے ٹھیک ہے اگر میں جملے کہوں پہاڑ پہ اگر عذاب آئے عذاب نہیں آیا کوہِ تور پہ ایک تھوڑی سی تجلی آئی ہائے 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 مس winners مسائلہ مسائلہ سی ترجمہ موسیقی بدل موسیقی ever سو جُhole موسیقی دوان struggling ڈیوا کچھ first جorm sır جُ� موسیقی